آگے بڑھتے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنا دیا احتجاجہ کے احتجاج کا آج گیاروہ روز ہے جبکہ ریگولرائز کرنے کے مطالبے کے ساتھ احتجاج کو چھبیسوہ روز ہو چکا ہے اس کے والے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے کامران منحاس سے کامران آگاہ کیجئے گا ساتھ ازا آپ کیا کہتے ہیں کیا لاحی عمل ہے ان کا بلکل سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے استاذہ کی جارب سے جو ہے احتجاجی دھرنے کا سلسلہ جاری ہے کراچی سے لے کے کشمور تک کشمور تک کے استاذہ ہیں جنہوں نے آئی بی ای ٹیسٹ پاس کیا تھا اور مختلف سندھ کے جو ہے سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ اپنے حمد دے رہے تھے ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ریگولرائز کیا جائے مسلسل جو ہے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے ان کا مطالبہات پورے نہیں کیے گئے اس سوالے سے میرے سر ٹیچرز موجود ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں ان کا کیا کہنا ہے سر مجھے بتائی گا کیا کہنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سر ہم پرامن طریقے سے آج ہمیں چھبیس ماہ روزے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ دن پہلے ہم کیپیسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور گیاروہ دن ہمیں یہاں پر پروینشل اسیمبلی کے آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس سے کوئی بڑا ادارہ ہے جہاں پر ہم جائیں ان کو منتیں کریں کہ بھائی ہمیں ریگولر کرو یہ پاک سندھ کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے ہم اس کے آگے پر امن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جاؤ ہم ریگولر نہیں کریں گے یہ انصاف کی خلاف ورزی ہے قانون کی خلاف ورزی ہے جی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی جانب سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے حکومت جو نے ایک اور ٹیس دینے کا کہہ رہی ہے وہ کسی صورت بھی ٹیس نہیں دیں گے اور اپنا مطالبہ پروینشل کامران منحاس اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنا دیا احتجاج کا آج گیاروہ روز ہے جبکہ ریگولرائز کرنے کے مطالبے کے ساتھ احتجاج کو چھبیسوہ روز ہو چکا ہے اس کے حالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے کامران منحاس سے کامران آگاہ کیجئے گا ساتھ ازہ آپ کیا کہتے ہیں کیا لاحی عمل ہے ان کا بلکل سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے احتجاجی دھرنے کا سلسلہ جاری ہے کراچی سے لے کے کشمور تک کشمور تک کے استادہ ہیں جنہوں نے آئی بی ای ٹیسٹ پاس کیا تھا اور مختلف سندھ کے سرکاری سکولوں میں جو ہے وہ اپنے حام دے رہے تھے ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ریگولرائز کیا جائے مسلسل جو ہے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے ان کا مطالبہ پورے نہیں کیے گئے اس حوالے سے میرے سر ٹیچرز موجود ہیں من سے بات کرتا ہوں ان کا کیا کہنا ہے سر مجھے بتائی گا کیا کہنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سر ہم پورا من طریقے سے آج ہمیں چھبیس ماہ روزے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ دن پہلے ہم کیپی سی پر بیٹھے ہوئے تھے اور گیاروہ دن ہمیں یہاں پر پروینشل اسیمبلی کے آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس سے کوئی بڑا ادارہ ہے جہاں پر ہم جائیں ان کو منتیں کریں کہ بھائی ہمیں ریگولر کرو یہ پاک سندھ کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے ہم اس کے آگے پورا من طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جاؤ ہم ریگولر نہیں کریں گے یہ انصاف کی خلاف ورزی ہے قانون کی خلاف ورزی ہے جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز کی جانب سے واضح طور پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے حکومت جو نے ایک اور ٹیسٹ دینے کا کہہ رہی ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے ٹیسٹ نہیں دیں گے اور اپنا مطالبہ پوریوں کا کیا سنگی ہے